بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سکاریو تاوہ چکن سپائسی مزیددار جس کے لئے سب سے پہلے آپ نے زیرہ دھنیا ثابت لائن مرچ ان کا بھون کے آپ نے پیس کے سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک پیس بنانا ہے پیاس ٹیمارٹر ادرک اور ہری مرچ اور لہسن ان کو آپ نے پیس کے رکھ لینا ہے اب یہ مسالہ جو آپ نے بھونہ اور کوٹا تھا اس کو دالی ہے اس کے اندر ادرک لہسن دالیں نمک اور لائن مرچ دالیں میں نے سب کچھ مینشن کر دی انگریڈینٹ وکس تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اور اس کو اچھے سے ہلا لیجی مکس کر کے آپ نے اس میں چکن کو مرینیٹ کر دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے الگ سے وہ چک دہی ہیں اس میں آپ نے وہ جو مسالہ بچا تھا وہ دالیے کالی مرچ چاٹ مسالہ دالیں اور اس کو پھیٹ کے الگ سے رکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چکن لینی ہے بغیر تیل کے اس کو آپ کو دس سے بیس منٹ پھون لینا ہے مسالہ خوشک ہو جائے چکن ریڈی ہو جائے سائٹ پہ رکھ لیں اب ہم نے گارنش ہے کٹ لیجیے گا ادرک ہری مرچ اور لیمون ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ لوگ بڑے سے توا لیتے ہیں اس میں تیل دالتے ہیں اس میں ادرک اور ہری مرچیں کٹ کے دالتے ہیں اس کے بعد وہ جو چکن ہم نے بھون کے رکھی تھی وہ دالی اس کے بعد اس پہ آپ نے یہ دہی کا مسالہ ہر ہر چکن پہ دالتے جانا ہے تو چکن اندر سے جوسی اور مسالے دار بنتی ہے اچھا اگر آپ چولے آپ کے اس اوون ہے تو آپ اوون میں بھی چکن کو مسالہ لگا کے بیک کر سکتے ہیں پھر یہ تاوے پہ کر لیں ایسے بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے دہی دال کے پانچ منٹ دم پہ رکھنا ہے پھر پلٹ کے دوسرے سائٹ پہ بھی اسی طرح دہی دال دینا ہے اور آخر میں وہ لیمون ادرک اور جو ہم نے ہری مرچ دالی تھی پاتیاں سرف کرتے ہیں اسی کے اوپر رکھ دے دن ڈائرک لیکن میں اس کے ساتھ جو ہے نا وزیرے والے رائز سرف کرتی ہوں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ پیس